نمشکار دوستوں تیرہ نومبر دوہزار اکیس کے ڈیلی تا ہندو ایڈیٹویل ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے دیکھیں آج چار ہی امپورٹنڈ آرٹکلز ہیں چار کے چالوں کو ڈسکس کریں گے سب کے سب امپورٹنڈ نہیں ہیں نہرو جی کی بات کی جائے تو دو آرٹکلز تو سیدھے سیدھے نہرو جی سے ریلیڈڈ ہیں پہلا آرٹکل یہ ششی ثرور کا ہے نہرو جی کی اوپر اگر آپ جواہر لال نہرو کی بات کریں تو ان کا جنم ہوا تک 14 نومبر 1889 کو 14th of نومبر پریاغ راج اللہ آباد میں تو چونکہ آج جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج بھی آپ کا 13 نومبر ہے مدب کل 14 نومبر ہے تو کل ملا کہ یہاں پہ نہرو جی کے کنٹیکسٹ میں زیادہ باتیں ہو رہی ہیں نہرو جی نے کیا کیا تو ششی ثرور صاحب کا آرٹکل ہے ششی ثرور صاحب کانگریسی ہیں یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ 1940s میں ایک فری انڈیا کے وزن کو پروپاؤنڈ کرنے میں چار لوگوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ایک تھے مہاتمہ گاندی دوسرے تھے جوارلہ لہروں تیسرے تھے سردار پٹیل چوتھے تھے بابا صاحب امبیٹ کر یہ بات ان کی بلکل صحیح ہے یہ جس لیول کے لیڈرز تھے نا چاہے وہ مہاتمہ گاندی ہو گاندی جی کے دوبار چھوڑ دو جتنی تعریف کر اتنی کام ہو چاہے وہ جوارلہ لہروں ہو چاہے وہ سردار پٹیل ہو چاہے بابا صاحب امبیٹ کرو بابا صاحب امبیٹ کر کے رول کو یہاں پہ ششی ثرور صاحب کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹنگ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے بابا صاحب ایک زبردست لائر تھے زبردست ان کا ایکیومن تھا اوبرال تو ہماری آگے کی جنریشن اچھی ہو سکے ایک lawful society میں ہم رہ سکے اس کے لئے بابا صاحب نے ایک ایسا سمویدھان ڈرافٹ کیا جو آج تک چل رہا ہے آپ دیکھیں دوستو دنیا میں کتنی ایسی کنٹریز جہاں کے سفدان تہس نہس ہو چکے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آگے بگل میں پاکستان کو یہ دیکھ لیچے کتنی بار وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ چکی کتنی بار تکتہ بلٹ ہو چکا ہے آج بھی جو ان کی سیویلین گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستانی آرمی اور آئیس آئی کی زیادہ چلتی ہے تو اوور آل چاہے وہ گاندی جی ہوں چاہے نیرو ہوں چاہے پٹین ہوں چاہے ہم بیٹ کرو ان چاروں نے انڈیپینڈنٹ انڈیا کو بنانے کے لیے بہت کام کیا ہے اور انہی کی تاریفیں یہاں پہ بکھان رکھی ہیں شرشی ضرور صاحب نے ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں حالانکہ اوور آل یہاں پہ جو ان لوگوں نے کیا ہے جو پریزنٹ سرکار کر رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑے پولٹیکل سٹیٹمنٹ بھی آ جاتے ہیں تو ان پولٹیکل سٹیٹمنٹ میں میں یہاں پہ انٹری نہیں مار رہا ہوں تو اس پارٹیکولر آرٹیکل میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا چونکہ کام کی چیز آپ کو اگلے آرٹیکلیں ملے گی وہ ہے نون الائنڈ مومنٹ سے ریلیٹڈ یہ جو نہرو جی کا آئیڈیلزم تھا اور اس کے چلتے جو نون الائنڈ مومنٹ آیا اس کی یہاں پہ تاریخ کیا ہے لیکن یہاں پہ کچھ میں بولوں گا کانٹریوینشنز بھی ہیں جوہالال نہرو جی کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا لیکن جوہالال نہرو جی سے کچھ ایسی گلتیاں ہو گئی چونکہ بہت بڑی ہیں موڈن انڈیا کے کانٹیکسٹ میں آج کی ڈیٹ میں یہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول پہ بوال چل رہا ہے نا کہیں نہ کہیں اس کے لئے جوہالال نہرو کو responsible مانا جاتا ہے یہ جو چائنیز اتنے آگے لائن آف ایکچول کنٹرول تک پہنچ چکے ہیں یہ شاید نہیں پہنچتے اگر انڈیا کچھ ایسے سٹیپس نہ لیتا نہرو کے اندر جو کیوں انہوں نے لیے حالانکہ اس سمیے پہ نہرو جی کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایسے سٹیپس آگے آنے والے سمیے میں اتنے خطرناک ہو کے آئیں گے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آرٹیکل ہے اس کو دیکھیں گے نیکسٹ ویکسینیشن سے ریلیٹیڈ ایک آرٹیکل ہے جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے اور ایک آرٹیکل یہ جو یونائٹی نیشنز کانفرنس اور پارٹی گلازگو سکوٹلینڈ میں سمیٹ ہو رہی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں تو چار آرٹیکلز ہیں ایک کمی نے بیسک آپ کو بتا دیا تین آرٹیکلز میل لی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جس میں جو سب سے پہلا آرٹیکل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے نیم ایڈ سکسٹی مارکس ان ایج آف انیان آلائنمنٹ یہ ایکچولی میں نون آلائن مومنٹ کی بات کریں اگر آپ اس سدھانت کے پیچھے جائیے نون آلائن مومنٹ شروع کب ہو اچھا ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبا دو دوستو اگر اب تک آپ نے نہیں دبایا ویڈیو کو شیئر کر دیجے لوگوں کے ساتھ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے کافی مددت ملتی اس سے ہو سکے تو جوائن بٹن دبا کے ہیلپ کریں انسٹرگرام پر فالو کر لیجے ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجے دونوں ہی چیزوں کے لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس مہینے بات کی جائے تو جوالال نیرو جی کی بی برث انورسری ہے اور نون الین مومنٹ کی ساٹھویں انورسری ویسے تو نون الین مومنٹ کا کنسپٹ شروع ہوا تھا کانگریس آف ویینہ میں 1814 سے لے کے 1815 نیپولین سے ریلیٹیڈ تھی یہ کانگریس اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا تو کانگریس آف ویینہ میں سوڈزر لینڈ نے نیوٹریلیٹی کے کنسپٹ کو پرموٹ کیا اور سوڈزر لینڈ نے بولا کہ ہم کسی بھی کانٹری کی طرف نہیں ہے باتچیت میں یہ جو کانگریس آف ویینہ تھی یہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کانفرنس تھی کیوں بلائی گئی تھی اس لئے بلائی گئی تھی کہ جو فرنچ ایمپریر تھا نیپولین ون اس کا ڈاؤن فال ہو چکا تھا نیپولین ہار چکا تھا یورپ میں اور ہارنے کے بعد بندر مارٹ کیسے ہوگا اس کے لئے کانگریس آف ویینہ بلائی گئی تھی اس کانگریس آف ویینہ نے سویڈزر لینڈ نے کسی بھی کھیمے کی طرف جانے سے منع کر دیا سویڈزر لینڈ یہاں پہ نون الیئنڈ ہو کے نکل کے آئے یہاں سے شروعات ہوئی نون الیئنڈ کی انسپٹ انڈیا کی بات کی جا تو انڈیا میں بھائی مہاتما گاندی جی آئیکن تھے انڈیا انڈیپینڈنس کے ایک لیڈر جس کے اندر قابلیت تھی کہ وہ پورے دیش کو آگے لے کے جا سکے پورا کا پورا دیش اس کے پیچھے کھڑا ہو وہ مہاتما گاندی جی تھی مہاتما گاندی جی نون ویلنڈ کے صدحانت میں بھروسہ رکھتے تھے آپ کو پتہ ہے سپیرچوالیٹی کے صدحانت میں بھروسہ رکھتے تھے ایک سیولائزنگ مشن فور مینکائنڈ کو مہاتما گاندی جی یہاں پہ لیٹ کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کے صدحانت کو نہرو جی نے پکڑا لیکن پھر بھی نہرو جی کا جو ideological thought process تھا مہاتما گاندی جی کا جو ideological thought process تھا فرق تھا فور ایکزامپل مہاتما گاندی جی excessive industrialization کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نہرو جی جانتے تھے کہ socialistic idea کے اندر industrialization ضروری ہے ایک country کو grade بنانے کے لئے تو کل ملا کے آپ دیکھو گے کہ overall پھلے ہی مہاتما گاندی اور نہرو جی کے صدحانتوں میں کچھ basic ideological differences تھے اس کے باوجود بھی نہرو جی مہاتما گاندی جی کے follower رہے اور انہوں نے گاندھیان ideals کے حساب سے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلے اور یہی گاندھیان ideals تھے جو کہ نہرو جی کے idealism میں نکل گیا ہے نہرو جی کی جو foreign policy تھی نا وہ foreign policy آپ کہہ سکتے ہو کہ آج کی ڈیٹ میں ویلیڈی نہیں ہے morality تھی نہرو جی کی foreign policy میں ٹھیک ہے نا دوسرے دیشوں کا حیث اپنے دیش کا حیث obviously بات ہے اب اپنے دیش کا حیث تو انسان سب ایک لیڈر ہمیشہ ہی آگے رکھتا ہے کتنا بھی اچھا لیڈر ہو وہ اپنی foreign policy میں کسی foreign discussion میں اپنے دیش کے حیث کو سب سے آگے رکھے گا چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو چاہے دیش کی طرف سے ناریند موڈی جائیں چاہے دیش کی طرف سے راہول گاندی جائیں کوئی بھی اور لیڈر جائے گا international stage پہ وہ انڈیا کے حیث کو آگے رکھے گا لیکن problem یہ تھی نہرو جی کے سامنے ایک بہت بڑا challenge تھا cold war کی ستھیتی کے اندر soviet union کی طرف آپ جاؤگے یا usa کی طرف جاؤگے آپ capitalistic block کی طرف جاؤگے یا socialistic block کی طرف جاؤگے اس کے بیچ میں نہرو جی نے plain stance رکھا کہ ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے اور چونکہ ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم اپنا الگ خیمہ بنائیں گے اب اس context میں ussr بھی انڈیا کو اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا usa بھی انڈیا کو اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا جب clearly انڈیا نے usa کی خیمے میں آنے سے capitalistic خیمے میں آنے سے منع کر دیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا 1954 میں financially militarily امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے پاکستان کی اکنومی تو اور شیمبلز میں تھی بلکل ہی گریبی میں تھا پھر بھی یہاں پہ پاکستان کو مدد ملی امریکہ کی طرف سے کچھ کچھ حد تک انڈیا کو pro-usssr سمجھا جارہا تھا چپکہ actually انڈیا pro-usssr تھا نہیں تھوڑا بہت actually ہم pro-usssr تھا نہیں تھے ہم بلکل ہی الگ تھے اور بہت لمبے سمجھے تک انڈیا کو اکیلے چلنا پڑا اس بینر کو اٹھا کے دھیرے دھیرے آپ دیکھو گے کہ colonialism اور racism کی چپیٹ سے بہت سارے african states independent ہو رہے تھے اپنا ایک الگ country بنا رہے تھے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھو گے کہ 1954 میں جنیوہ پین کانفرنس ہوا انڈو چینہ کی اوپل وہاں پہ facilitator کی طرح ایک important role play کیا انڈیا نے ہندی چینی بھائی بھائی کی صدحانت کو اوراں نہرو جی نے پرموٹ کیا نہرو جی نے دونوں Korea کی طرف same policy رکھی چاہے وہ south Korea چاہے وہ north Korea اگر آپ چائنا کی بات کرو تو چائنا میں دو سرکاریں ہم نے آپ کو روح soul representative بتاتی تھی چائنا کا ایک تو communist party کی جو سرکار تھی communist party of چائنا جو کہ چائنا mainland پہ تھی ایک آپ کی کوم انٹانگ party تھی جو کہ بھاگ کے Taiwan پہ چلی گئی تھی تو انڈیا نے ایک neutral approach رکھا چاہے وہ دو چائنا ہو چاہے وہ دو Korea ہو چاہے وہ دو Germany ہو ان کی طرف انڈیا اور USSR کے رشتے بھی آپ کہہ سکتے ہو تھوڑے اچھے تھی ایک treaty of peace friendship and corporation سائن ہوا انڈیا اور USSR کے بیچ 1971 میں ہنانکہ انڈیا کو کافی failure مل چکا تھا 1962 میں ہم چائنا سے ہار چکے تھے 1962 میں جب چائنا کے ساتھ ہمارا ید ہوا سب کو لگا کہ USSR انڈیا کی مدد کے لئے آئے USSR نے اپنے آپ کو neutral کر لیا USSR بولا نہ ہم چائنا کی طرف ہیں نہ ہم انڈیا کی طرف ہیں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ رشیاں ہمارا ہمیشہ سے دوست ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سمیں پہ بہت سارے military strategist کا یہ بولنا تھا کہ اگر انڈیا شروعات سے USA کے ساتھ اپنی رشتے اچھے رکھتا اور capital بلوگ کی طرف چلا جاتا تو شاید اکسائی چن کبھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلتا یہ پورا اکسائی چن کا علاقہ ہے چائنا کبز رکھا 30,000 35,000 سکوائر کلومیٹر شاید 38,000 سکوائر کلومیٹر یہ پورا انڈیا کے پاس ہوتا چونکہ چائنا کے انڈیا کبھی USA انڈیا کے اگنسٹ ہونے نہیں دیتا حالان یہ کہنے کی باتیں ہیں اس سمیے پہ کیا ہوا ہوتا یہ کوئی کہنے نہیں سکتے بٹ اس کے بہت چانسز تھے کہ اگر انڈیا USA کے خیمے میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ چائنا کو انڈیا اوپر اٹیک نہیں کرنے دیتا reason being کہ کمیونیسٹ پارٹی آف چائنا کو چائنا کا سول ریپریزنٹیٹیو مانا USA نے 1979 میں 1962 کے وار کے سمیے پہ USA People Republic آف چائنا یہ جو آپ کا کمیونیسٹ پارٹی آف چائنا جو مینلینڈ چائنا کو لیڈ کر رہی تھی اس کو سول ریپریزنٹیٹیو مانتا ہی نہیں تھا مینلینڈ چائنا کا تو سوچئے اگر انڈیا US کے خیمی ہوتا definitely شاید USA ہماری مدد کے لئے سامنے آتا لیکن وہ یہاں مدد کے لئے سامنے نہیں آیا آپ سوچئے کہ یوگو سلاویہ اور ایجپٹ نے نون الائن مومنٹ 1961 میں سمیٹ کانفرنس بلائی اس سمیٹ کانفرنس میں تیسرے سپورٹ کرنے والے جوال لائن نہرو کو لگا کہ تیسرا کنسپٹ آگے نکال کے آ رہا ہے نون الائن مومنٹ یہ تیسرا جو فورس ہے یہ اوورال دنیا بھر جب بھی کسی خلاف اپوزیشن ہوگا کوئی لڑائی ہوگی تو ایک نیوٹرل پیور کی طرح کام کرے گا لیکن 1961 کی نون الائن مومنٹ کے جس ایک سال بعد جب 1962 نے چائنا میں ہم پہ اٹیک کر دیا تو سائپرس اور ایتھوپیا کو چھوڑ کے کسی بھی اور ناشنل الائن مومنٹ کی کنٹری نے انڈیا کے فیور میں کچھ بھی نہیں بولا سوچ نون الائن مومنٹ بن کیوں رہا تھا اس لئے بن رہا تھا کہ ہم نا USSR کے خیمے کی طرف ہیں ہم کسی کی forceful action کے اگنسٹ اپنی آواز اٹھائیں گے ایک نیوٹرل فیکٹر کی طرح اور نون الائن مومنٹ کا ایک پرومننٹ ممبر تھا انڈیا اور جب انڈیا کے خلاف یہ اگریشن کیا چائنہ نے نون الائن مومنٹ کے زیادہ تر ممبر نے مو تک نہیں کھولا چائنہ کے اگنسٹ یہاں پہ جو پالسی تھی فیل ہو چکی تھی تو چائنہ کے کنٹیکسٹ میں جو گلتیاں ہوئیں اس کے چلتے ہی بہت سارے لوگ ناوالا نہرو کو اکسائ چین جانے کے لئے رسپونسیبل مانتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں یہ جو سائنہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھ رہے تیپ سانگ پلینز کے اوپر کبزہ کر رکھ 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 جاتا ہے اس لئے آج کی ڈیٹ میں جو ہماری پریزنٹ سرکار ہے وہ نہرو جی کو سامنے سو سیدھا نہیں بولتا لیکن نہرو جی کو کم importance دینا سادار پٹیل کو زیادہ importance دینا اس پلکار کی پولٹکس وغیرہ چلتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہرو جی دیش بکت نہیں تھے وہ دیش بکت تھے بٹ ان سے ہم جیسے لوگ چھوٹی موٹی گلتیا کریں گے تو سکتا چار پانچ دس ہزار روپے کا ہم سے نقصان ہو جائے لیکن یہ گلتی بہت بڑی تھی بہت بڑا piece of land ہمارے پاس سے چلا گیا تو کل ملا کہ یہاں پہ non aligned moment کی importance کو بتانے کی کوشش کر رہے آج کی دیٹ میں بھی دنیا بائی پولر ورڈ میں کنورٹ ہو رہی جس ایک پول ہے US انیلائز اور دوسرا پول ہے چائنا انیلائز چونکہ رشیہ آج کی دیٹ میں اتنا طاقتور نہیں رہ گیا اور ہماری جو پریزنٹ موڈی جی کی سرکار ہے تو ہم پوری طریقے سے جو non aligned والا سدھان تھا آئیڈیلیزم والا سدھان تھا مورالسٹک ایلیمنٹ تھا جو ہم اس سے دور آ چکے ہیں پس یہ اس آرٹیکل میں بتایا جا رہا ہے اوکی نیکسٹ آرٹیکل چلتے فوکس آن فل ویکسنیشن دیکھیں یہاں پہ نومبر میں ہمارے دیش کے کچھ پارٹس میں جو ڈیلی فریش کیس ہیں کورونا ویرس کے وہ بڑھتے میں نظر آ رہے جو انسار سیو بیٹو جنومکس کنسورٹیم ہے انسا کاغ اس نے بتایا کہ کوئی نیا ویرینٹ آف انٹرس یا کنسر انڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملائے دیلٹا ویرینٹ کا ہی ایک ساب ویرینٹ ہے ای 4.2 یہ انڈیا میں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملائے بٹ یونیٹی ویرینٹ میں جو کیس بڑھ رہے ہیں اور یونیٹی ویرینٹ کی جو بڈی 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 ویرینٹ دیلٹا ویرینٹ کی بات کی جائے دیلٹا ویرینٹ انڈیا میں پہلی بار ریپورٹ ہوا پچھلے سال پوری دنیا میں زیادہ تر cases کے لئے ویرینٹ بتایا جا رہا ہے وہ ڈیلٹا ویرینٹ ہی اب اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھو تو انڈیا میں کچھ چیزیں اچھے کچھ چیزیں بری ہیں دیکھیں اچھی بات یہ کہ اب ویکسین کی اگر آپ بات کرو تو سپٹیمبر میں پی کھ آیا تھا ویکسین لگوانے کا لیکن نومبر میں جو ڈیلی ڈوزز کا ایوریج ہے وہ 4 ملین ہے مطلب 40 لاکھ لوگ ہی لگ ویکسین لگوانے ایک بڑا concern یہ بھی ہے کہ 38% لوگ انڈیا میں فلی ویکسین ہو چکے 80% eligible لوگ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ڈوز ان کو مل چکے لیکن ایک ڈوز سے پوری آپ کو ایمیونیٹی نہیں ملتی پوری ایمیونیٹی آپ کو دو ڈوزز نہیں ملیں تو کسی بھی حال میں سب کو دو ڈوزز دینا یہ بڑی ذمہ داری بات ہے اور کینڈر کی سرکار راج کی سرکار اور لوگ خود بھی یہاں پہ ریسپانس بنا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دیش کا maximum vaccination کو وی شیل سے ہوا ہے بری بات یہ ہے 60 سال سے زیادہ لوگ اور 45 سال سے زیادہ لوگ جو کٹیگری میں آتے وہ بھی یہاں پہ پوری طریقے سے vaccine نہیں ہوئے 45 سے لے 59 years کے 43 پرسنٹ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے پہلی ڈوز تو لئے بڑھ سیکنڈ ڈوز نہیں لئے 37 پرسنٹ لوگ ایسے ہیں 60 سال سے زیادہ کے جنہوں نے اب تک تھا ہمارا تو ان سب کی بتائی جاری مجھے بتائی جاری complacency چونکہ number of cases ان میں کم ہو رہے ہیں Corona اب اتنی تیجی سے نہیں فیل رہا ہے اس لئے شاید یہاں پہ تھوڑے complacent ہو گئے ہیں لوگ لیکن overall 9 innovative methods کے ثرور ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ vaccinate کیا جائے ہماری priority ہونی چاہیے 18 سال سے زیادہ کہ سارے لوگ vaccinate ہوں اس سے پہلے کہ کوئی نیا variant scene میں نہیں آجاتا ہے in spite of the risk it poses the climate crisis yet to give political resonance in India 26 United Nations Conference of Party Glasgow Scotland Outcome اس کا significant ہے جو western countries کے leader تھے US کے UK یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی 2050 تک net zero ہو جائے اور یہ بولے تھے انڈیا کو بھی چینہ کو بھی تم بھی 2050 تک net zero ہو جاؤ چینہ انڈیا نے بولا بے 20th century کی شروعات میں بلکل unmitigated طریقے سے green house gas emissions کی ان developed countries نے تو ان unmitigated emissions کی accountability تو دینی پڑے گی تو پیسہ دو ٹیکنالوجی دو چینہ نے بول دیا ہم 2060 تک net zero ہوں گے انڈیا نے بول دیا کہ ہم 2070 تک net zero ہوں گے انڈیا یہ بھی بول دیا کہ ایک ٹریلین ڈالر دو گے 2030 تک تو ہم ہوں گے نہیں تو ہم وہ نہیں ہوں گے تو کل ملا کی جو 2050 تک net zero ہونے کی بات کی جاری تھی انڈیا نے ساب ساب 2070 بول دیا اور آگے آنے والے سمیہ میں انڈیا کی امیشنز بڑھنے والے تو آخر یہاں پہ بول رہا ہے کہ جو دو ڈگری سینٹی وارمنگ تک روکنے کا ٹارگیٹ ہے پورا نہیں ہونے والا اور صحیح بات تو یہ کہ ابھی بھی اس میں بہت catch ہے کی ہوں کہ انڈیا نے بولا ہوں نیٹ زیرو ہوں گے 2017 تک وہ تب جب انڈیا کو 2030 تک 1 trillion ڈالر ملیں گے انڈیا ابھی کے رئے 2 trillion ڈالر economy ہے انڈیا کا target تھا کہ 2024 25 تک 5 trillion ڈالر economy ہو جائیں 2030 تک 10 trillion ڈالر economy ہو جائیں 5 trillion ڈالر تو ابھی بہت دور ہے اور developed countries انہوں نے 100 billion ڈالر دیا نہیں ابھی 2010 میں ہی promise کیا تھا 2020 تک سالانہ 100 billion ڈالر دیں گے وہ ہی نہیں دیا ہے تو اس accountability کو پورا نہیں کر رہی ہیں developed countries سے پیسہ نکال پانا یہا پہ مشکل ہے developing countries لائک انڈیا کہہ رہی یہ پیسے دو تو 2030 تک ہم لوگ climate neutral ہوں گے بہت سارے tariff barriers ہیں جو developed countries کے نئے چننے ہوئے leaders ہیں Justin Trudeau جیسے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی آبادی کے اوپر بہت زیادہ taxes لگانے والے ہیں green technology کو promote کرنے کے اس بات کی chances بہت کام تو کل علا کے disaster تو آئے کم سے کم cost پہ آئے بس یہ کوشش کر سکتی ہے international community ایسا لگ رہا ہے کہ Glasgow discussions میں زیادہ کچھ ہوا نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے stance پہ اڑا ہوا ہے اور یہ stance کہیں نہ دنیا کو گرد کی طرف لے جائے گا یہ پہ definitely developed countries کو ایک initiative لینا چاہیے اور اپنے greenhouse gas emissions کو بند کرنا چاہیے اس کے بعد ان کو developing countries کے اوپر pressure ڈالنا چاہیے تب India China جیسی countries pressure میں آئیں گے یہ developed countries والے اپنے emission بند نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا اوپر pressure ڈالنا تم بند کرو تو اس pressure کا کوئی مطلب نہیں نہ India بند کرے گا نہ China بند کرے گا تو یہ تھا analysis دوستو تو اتنا ہی تھا آج کے editorial میں زیادہ کچھ ہے نہیں تو یہی پہ میں اپنا editorial discussion ختم کرتا ہوں thank you for watching friends زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا آپ اپنی view point نیچے comment box میں ضرور دے سکتے have a great day good bye